ہاں جی تو اسلام علیکم کیا حال جال ہے میرے تمام بھائیوں کا میرے دوستوں کا امید کرتا ہوں خیریر سے ہوں گے زبردست ہوں گے شوک شکار بھی اچھا چل رہا ہوگا آج کی ویڈیو چھوٹی سے زیادہ لمبی نہیں ہے غور سے سننا ہے شروع سے لے کر ان تک سننا ہے اور یہ انفرمیشن ہے جسٹ انفرمیشن اور بہت کام کی انفرمیشن ہے بسکلی میں نے کبھی خود پریکٹیکل نہیں کیا بٹ جو میرے دوست ہیں ان سے ریلیونٹ جو کرتے ہیں اس طرح کا شوق بیسکلی میں بات کر رہا ہوں کھلے کیل والے جانوروں کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کیل کیسے لگائے جاتے ہیں کیسے سمجھا جاتا ہے ان کی تپنیاں وغیرہ گیم چیک کیسے کی جاتی ہے سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں لیکن کوشش کروں گا شورٹ ویڈیو بناو تاکہ سب جلدی انٹرسٹ لے کے سن بھی لیں اور ان کا انٹرسٹ بھی غائب نہ ہو تو میرے پیارے بھائیوں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کھلے کے جانور جیسے کہ نام سے ان کا سارا کچھ ہوتا ہے کہ وہ جو کیل اوپر جو کانٹا چڑھا کر ان کو لڑایا جاتا ہے اس میں دو طرح کی گیم بھی ہوتی ہیں سندھیوں میں لڑا ہوتی ہے میاں والیوں میں پنڈی والی سائیڈ پہ کشمیر والی سائیڈ پہ گجرہ چکوال سرگودے والی سائیڈ پہ اور ہوتی ہیں سرگودے والی سائیڈ پہ کیل چڑھا کر لگایا جاتا ہے اور سندھ والی سائیڈ پہ موسٹی اپنے کیلوں پر بھی گیم ہوتی ہے تو اس کا انٹرڈکشن آج ہم نے کھلے کی بات کرنی ہے تو میں آپ کو بتایتا ہوں جو اپنے کیلوں پہ لڑتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہے وہ ان کے اندر کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہ اسالت اور یہ وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں اور اپنے کیلوں کے اوپر جو جلدی جیت جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے اس کے علاوہ جو کھلے کیل چڑھا کر لڑاتے ہیں یا کھلے کیل لگا کر جو گیم کرتے ہیں ان کے اندر بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں بڑے بڑے استاد ہیں بڑے بڑے فنکار ہیں اس کام ہمارے پاکستان کا ون آف دا بگس نیم پیر شالمشاہ صاحب کیا بات ہے ان کو سلام ہے ان کو بڑا نام کی ہے انہوں نے اپنی میاں والی بریڈ اور یہ کھلوں کے جانوروں کو پوری دنیا میں مشہور کیا اور آج بھی پوری دنیا میں کھلوں کے جانور پاکستان کے ماننے چاہتے ہیں اسی طرح جو ابھی جو ہیں یوسف ٹوانا صاحب ان کی بھی ریسپیکٹ بہت ریسپیکٹ ہے یوسف ٹوانا صاحب کی اسی طرح اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسی فیلڈ میں کام کیا یہ تو ہو گیا استادوں کا ذکر جو کھلوں سے ریلیٹڈ ہے اور بڑے بڑے نام ہیں مطلب میں زیادہ جانتا نہیں لیکن جن کا پرانے استاد ہیں ان کا نام زکر کیا اس کے اندر بھائی جان ہوتا کیا کھلے کے جانور جو ہوتے ہیں یہ کوئی بڑے قدمی نہیں ہوتے اس کا آئیڈیل ویٹ جو یہ سمجھتے ہیں وہ اٹھائیس سو گرام سے لے کر بتیس سو گرام تک یہ اپنے برڈز کو اپنے جانور کو آئیڈیل ویٹ میں سمجھتے ہیں تیار ہونے کے بعد کہ اٹھائیس سو سے بتیس سو گرام کے اندر والا جانور یہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی ویٹ اسی ہائٹ کے اندر اس کو آگے گیم کروائی جاتی ہے گیم زیادہ لمبی چھوڑی نہیں ہوتی میں نے یوسف ٹوانا صاحب کے جانور دیکھے میں نے پیر شالمز پیر شالمز شاہ جو ہیں ان کے جانور دیکھے گے زیادہ تیس سیکنڈ کی گیم ایک منٹ حد چلا جاتا تھا لیکن ان کی گیم چھوٹی ہوتی ہے لیکن اکثر ان کے اندر پانی ہوتا ہے پانچ منٹ کا پہلا پھر آگے پانچ منٹ کا پانی ہوتا ہے کبھی بھی میرا بہت کم کم ہے کہ پانچ منٹ سے اوپر گئی ہوگا میں نے تو جتنی گیمیں دیکھی ہیں وہ ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر ہی ختم ہو جاتا اچھا جی اس کے اندر ٹیکنیکل بات کیا یہ کوئی خوراک اتنی زیادہ نہیں دیتے یہ آٹا چنے مطبقالے چنے ہری مرچ دو چار بادام ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ سونف تھوڑی سی مصری یا گوڑ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ چار مغز یہ لیمیٹڈ سی خوراک ہوتی ہیں ان کی اس کے اندر وہ تھوڑا سا گندم گاٹا بھی ایڈ کر لیتے ہیں ان ساری چیزوں کو دگڑ مگڑ کر کے بون کے پیڑا بنا لیتے ہیں اور مرگے کو دے جاتے ہیں سارا دن ٹھیک ہو گیا یہ ان کی چھوٹی موٹی خوراک ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو ایک رف خوراک بتائی ہے جو کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے لیول کا شکاری جو ہے وہ اپنے اس کو لگاتا ہوگا باقی میں کس طرح لگائی جاتی خوراک یا کیا ہے وہ ہر استاد کی فرق ہوتی ہے اچھا اس کے اندر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کیل لگانے کا طریقہ کار کیسے پتہ لگتا ہے کس مرگے کون سے کیل لگانے سب سے پہلے جب یہ مرگے جو ہوتے ہیں اپنے کیلوں پر جب گین کرتے ہیں جب یہ تپنیاں دلاتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ مرگے گھر کونسا وہ شوق سے کون کونسا گھر کلتا ہے گلا کھیلتا ہے ٹیک کھیلتا ہے پٹی کھیلتا ہے اس حساب سے مرگے کیل دیتے ہیں جب آئے کون مرگا تو وہ اپنے پیر ست اس کو کیل لگاتے ہیں اور ان کا یہ جو دیکھنے کا سٹائل ہوتا ہے کیل مارنے کا مرگوں کا یہ تپنیوں سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے ویٹ کا بھی بتا دیا کیل لگانے کا طریقہ کار بھی بتا دیا کیل یہ کس طرح لگایا جاتا ہے جانور کو نیچے والے کو چاماں گلہ کھلے والے کو چاماں پٹی کھلے والے کو سیدھا ٹی کھلے والے کو زیر ٹھیک ہے نیچے والا اس طرح کیل یہ سمجھ کے لگاتے ہیں پتہ ایسا لگتا ہے تپنیاں کروا گئے اس کے بعد یہ ان کے مرگے بڑے پریل ہوتے ہیں لمبے لمبے بڑے بڑے پلے ہوتے ہیں تیرہ پریہ جانور ایک بڑا مشہور ہوا تھا میاں والی میں اس کے تیرہ کلیاں تھیں اس کے پارکی تیرہ کلیاں تھیں نورملی گیارہ ہوتی ہیں یا نو بھی ہوتی ہیں کئیوں کی دس ہوتی ہیں گیارہ ہوتی ہیں نورملی تو تیرہ کلیاں والا جانور تھا بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی پریل بڑی اڈار کی اس کی لمبی لمبی زیر دمیں ان کی دمیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے چہرے ہوتے ہیں چھوٹی گردنیں ہوتی ہیں مضبوطی میں بند کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں لیکن مضبوط ہوتے ہیں اپنے گیم کے لیاسے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اصیل اور بڑے بڑے برداشی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی ابھی اس کا ایک حصہ اور بناؤں گا آپ کے جس کے اندر اور انفرمیشن دوں گا یہ کھلے کیل گیم شروع کیسے ہوئی کیا تھا انہوں نے کیل لگانے سیکھے کیسے پتہ کیسے لگا یہ کیسے کیل لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا کس کو کیا کیل لگانا ہے کس کو کیا لگانا ہے مطبع اگر آپ اپنے مرگے کو چیک کرتے ہیں کیل لگا کر وہ تو اگلے کو پھڑکا دے گا تو پھر یہ کس نہ چیک کرتے ہیں یہ سارے چیزوں کے بھی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا ابھی آپ اس ویڈیو کو انجوائی کریں مزہ لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلدی بناؤں گا اللہ حافظ